جی عزیز دوستو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بک سب اور آج ہم ہیدر بکش ہیدری کی ایک لکھی ہوئی مشہور داستان عرائش محفل کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں دوستو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک جو ہے وہ پورا دیکھئے گا دوستو کسی زمانے میں ملک خوراسان میں ایک مالدار سوداگر تھا جس کا نام برزخ تھا اس کی ایک بیٹی حسن بانو تھی جب سوداگر کا موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی بیٹی بادشاہ کے سپرد کر دی اور خود راہی ملک ادم ہوا حسن بانو جب جوان ہوئی تو وہ دنیا کے عارضی پن پر غم زدہ ہوئی کیونکہ اب وہ بادشاہ کے زیر سایہ تھی چنانچہ جب اس کی اشادی کرنے کی بات جو ہے وہ منظر عام پہ آئی تو بہت سے لوگوں نے اس کی دولت کے لالچ میں اس کے لئے رشتے بھیجے تو حسن بانو اس بات پر افسردہ تھی اس نے دائی کے کہنے پر سات سوال لکھ کر درازے پر لٹکا دیئے کہ جو بھی جوان اس ان سات سوالوں کے جواب ڈھون کر لائے گا تو اسی سے حسن بانو کی شادی کر دی جائے گی ایک دن حسن بانو کوٹھے پر بیٹھی بازار کا نظارہ کر رہی تھی اس نے ایک فقیر کو دیکھا جس کے ساتھی اس کے قدموں میں سونے کی اینٹیں بچھا رہے تھے حسن بانو نے فقیر سے خاص اثر قبول کیا اس سے خاصی متاثر ہوئی اس نے اس فقیر کو کھانے پر مدعو کیا چنانچہ فقیر رات کا کھانا کھانے کے لیے حسن بانو کے پاس آیا اور آدھی رات کو وہی فقیر اپنے دوسرے دوستوں یعنی چوروں کے ساتھ چوروں کے روپ میں حسن بانو کا سارا مال اسباب لوٹ کر چلا گیا حسن بانو فقیر کو پہچان گئی اس نے بادشاہ سے شکایت کی مگر بادشاہ کو اس بات پر یقین نہ آیا کیونکہ بادشاہ خود اس فقیر کا مرید تھا اس نے غصے میں آ کر حسن بانو کو شہر سے ہی نکال دیا حسن بانو دائی کے ساتھ سہرہ کے طرف چل گئی چلی گئی وہاں ایک بزرگ سے اس کی ملاقات ہوئی جس کی وجہ سے حسن بانو کو ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے ساتھ کونے ملے اس نے سہرہ میں ایک شہر شاہ آباد کے نام سے تعمیر کروایا پچھ دن بعد ایک لڑکے کا بھیس بدل کر بادشاہ کے شہر میں پہنچ گئی یعنی اپنے شہر میں واپس چلی گئی اپنے باپ سوداگر کی نشانی جو حویلی تھی اس حویلی میں اس نے اس فقیر کو کھانے پر مدعو کیا رات کو جب وہ فقیر دوبارہ چوری کی غرض سے آیا تو حسن بانو نے کوتوال کے ذریعے اسے پکڑوا کر سارے مال سمیت بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور خود اپنے آباد کردہ شہر واپس چلی گئی اور وہاں جا کر وہ لوگوں کی مدد کرنے میں مصروف ہو گئی چنانچہ اس کی سخاوت اور اس کی خدا ترسی کے قصے جو ہے دور دور تک پھیلنے لگے تو خوارزم کا شہزادہ مونیر شامی جو ہے ان حسن بانو کے حسن کو دیکھ کر اور اس کی سخاوت کے قصے کو سن کر بڑا متاثر ہوا اس نے ایک مصور کو حسن بانو کی تلاش میں بھیجا اس مصور نے حسن بانو کی ایک تصویر جو ہے وہ بنوائی تصویر دیکھ کر مونیر شامی اس کا عاشق ہو گیا وہ شہ آباد آیا حسن بانو اس کا مطلب سمجھ گئی اس نے سات سوالات مونیر شامی کے سامنے رکھ دیئے ان سوالوں کے جواب نہائیت مشکل تھے چنانچہ تلاش کے لیے مونیر شامی پریشان حال اور دیوانوں سی حالت بنا کر جنگلوں میں بھٹکنے لگا اسی توران میں یمن کے ملک کا بادشاہ آہ جس کا نام تیہ تھا تیہ جو تھا اس نے اپنے ایک چچا کی بیٹی سے شادی کی تھی اور اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا تو جس کا نام حاتم تھا حاتم جو تھا وہ پندتوں جوتشیوں اور رمالوں کے علم کے مطابق بڑا ہی خوشبخت تھا چنانچہ بادشاہ نے اس خوشی میں اس دن پیدا ہونے والے سارے لڑکوں کی ذمہ داری اس کی کفالت قبول کی تھی اور ان لڑکوں کی تعداد لگ بگ چھ ہزار کے قریب تھی جب تک وہ چھ ہزار لڑکے روزانہ دودھ نہ پی لیتے حاتم لاکھ کوشش کے باوجود بھی دودھ نہ پیتا تھا چنانچہ اس کی یہ انسانی ہمدردی کی عادت اور دوسروں کے لیے خود کو مشکل میں ڈالنے کی عادت جوانی میں پہنچ کر مزید پختہ ہو گئی اور ایک دن منیر شامی اور حاتم کی ملاقات ہوئی منیر کی داستان سن کر حاتم اس کی مدد کرنے کو تیار ہو گیا اور حسن بانوں کے سوالات کے جواب ڈھونڈنے کے لیے نکلا وہ ساتھ سوال یہ تھے پہلا سوال وہ کون ہے اور کہاں ہے اور اس میں ایسا کیا دیکھا کہ دوبارہ دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے دوسرا سوال کہ نوشتے کی خبر لانا کہ نیکی کر دریا میں ڈال نوشتے یا نوشتے یعنی لکھی ہوئی چیز تیسرا سوال اس بات کی خبر لانا کہ کسی سے بدی نہ کر اگر کرے گا تو وہی تیرے آگے آوے گی چوتھا سوال اس بات کی خبر لانا کہ سچ کو ہمیشہ راحت ہے پانچوہ سوال کوہ ندا کی خبر لانا چھتا سوال مرغابی کے انڈے کے برابر موتی لانا اور ساتوہ سوال ہمام بادگرد کی خبر لانا ہمام بادگرد کی خبر لانا ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں حاتم کو عجیب و غریب حالات و واقعات سے گزرنا پڑا وڑے مشکل مراحل سے گزرنا پڑا کوہو پہ مائی اور سہرہ نوردی سے بھی اس کا پالا پڑا دس سال سات مہینے اور نو دن کے بعد وہ بلاخر کامیاب ہوا یوں حاتم منیر شامی اور حسن بانو کی شادی جو ہے وہ کروا کر اپنے ملک پہنچا اور ملک کا ذریع پوچ سے شادی کی یوں اس خوبصورت داستان کا اختتام ہوا اس داستان میں منیر شامی ہیرو ہے حسن بانو ہیروین ہے اور اس کے معاون کرداروں میں حاتم ہے جس کی شخصیت پوری داستان پہ چھائی ہوئی ہے اس کے علاوہ فرس کی بیٹی ملکہ ذریع پوچ دائی فقیر حسنا پری بادشاہ فروکاش حارث سوداغر کی بیٹی شمس شاہ مہراور اور مہا کال دیو جیسے کردار بھی اس داستان میں موجود ہیں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی